آپ فرماتے ہیں ہر بات پہ ہر وقت کہاں ناچتی ہے ایک خاص لگن میں ناگہاں ناچتی ہے ہر بات پہ ہر وقت کہاں ناچتی ہے ایک خاص لگن میں ناگہاں ناچتی ہے لیتا ہوں ان کا نام تو میرے موں میں بے ساختہ اٹھ اٹھ کے زبان آچتی ہے سامنے محترم میں انہی اشار کے سائے میں ایک ایسا لکب جو ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ لگتا نہیں نہ لگنا چاہیے وہ صرف ایک پہلے ہستی حضرتِ الہاج اکتر ستیدی جن کو شہن شاہ نقابت کہا جاتا تھا اس کے بعد اب میرے نظر میں وہ ہستی جس کو صاحب زادہ تسلیم احمد صابری کہتے ہیں شہن شاہ نقابت استاذ النقابہ جناب محترم تسلیم احمد صابری صاحب اپنے ملفزات سے اپنے کلام سے ہم سب کے دلوں کو منور و مواتر کریں گے استقبال کیجئے گا نعرہِ تکبیل نعرہِ ریسال نعرہِ ریسال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہِ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مموجہِ کلمنیرِ لقت نفر القبر لا يمکن السناؤ کما کان حقہو بادس خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے ناتِ محبوبِ داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آگوشِ رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا بات اتنی سمجھ میں آتی ہے اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں ان کی نسبت بھی بخشواتی ہے اللہ حرف العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرپراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا غوصیہ قطبیہ میلاد کمیٹی جس کے زیر احتمام یہ سالانہ عظیم و شان فقید البنسال محفل انات جو ہر سال بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سجتی ہے اس چننہ والا 33 فور ہل گاؤں میں جس میں برس ہا برس سے میری بھی حاضری ہو رہی ہے نمائندہ محفل اس خطے کی اور خاص طور پر یہاں کا ذوق یہاں کا شوق لوگوں کی سماد کا انداز لوگوں کا بیٹھنے کا انداز شرکت کرنے کا انداز محفل سجانے کا انداز یہ بہت جدہ گانا ہے جس کی مثال نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دی جاستی ہے کہ کوئی خطہ پاکستان میں ایسا بھی ہے ایسے تو کئی بھی ہوں گے اور ہوں گے لیکن ایک خطہ یہ بھی ہے کہ جہاں جتنے بھی ہیں لوگ وہ سب آقا کے غلام ہیں ایسا ہی ہے کوئی دوسری پارٹی کا کوئی نہیں ہے ہاتھ اٹھائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے میں ہر دفعہ یہاں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ وہ گاؤں ہے جہاں ہمارا آنا ہمارے لیے سعادت ہے کہ جہاں شب و روز یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سے السلام و السلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ کی صدائیں سنتا ہے یہ بڑا فخر ہے اللہ کریم غوثیہ کتبیہ ملاد کمیٹی اور اس پورے گاؤں اہلیان تیتیس پور ایل چننہ والا اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں فرمائے نبید الحسن صاحب ماشاءاللہ سال بھر رابطے میں رہتے ہیں محبت کرتے ہیں وقار صاحب حاجی اکرام صاحب فضل عباس صاحب اور سارے ساتھی دوست آباب جو بڑے ذوق اور شوق سے اس محفل کو سجاتے ہیں ممتاز معروف محترم سناخان فقر اکارا جناب عبدالغفار نظامی صاحب جو پورا سال اس محفل کے لیے رابطے میں رہتے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں مشایخ کا سعداد اکرام کا جرمت سجا ہوا ہے دائیں سے لے کر بائیں ماشاءاللہ مشایخ تشریف فرما ہے اور حضور قبلہ سید السادات فخر السادات حضور قبلہ پیر سید عمران احمد شاہ صاحب ولی دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ دائم الحضوری کسوری جلوگر ہیں الحمدللہ جگر گوشہ گنج شکر زیب آستان عالیہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف حضور قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی دامت برکاتم علیہ ابھی جلوگر ہیں حسینی سرکار جلوگر ہیں سادات اکرام مشایخ عظام تشریف فرما ہیں اسٹیج پر اور پندال میں اشاق رسول کی کسیر تعداد محبت سے پتا چلے کہ دیوانوں کا شہر ہے دیوانیں بستے ہیں یہاں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے لگائیں گی نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے رسال نعرے حیدری نعرے حیدری میں اب نعرے لگاؤں تو کم از کم ایک کیمرہ پر نہ ہو سکے تو سارے کیمرے ان دیوانوں کو دکھائیں نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ تو فرید تاب ایک شوق ہے سنم خانا چاہیئے جانانا چاہیے جانانا چاہیے ترے جانانا چاہیے اور ساغر کی آرزو ہے نہ بیمانا چاہیے بس ایک نگاہ ہے مرشد میں خانا چاہیے حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید بابا فرید کا غلام دونہ ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا حق فرید حق فرید انہوں قدی نہیں ماہی ملے آ جنا دو کراندہ سنجا انہوں قدی نہیں ماہی ملے آ جنا دو کراندہ سنجا ان کو پاسا رکھ لی ہیرے کھیڑے رکھ لی آرانجا حق فرید حق فرید حق فرید بابا فرید کا غلام ہاتھ تیچھے نہیں کرے گا ہاتھ ساکر کہے گا حق پرید یا پرید ہتاں دنا ہتاں پرید کر دے حق پرید یا پرید ہنو نہیں نہیں آہی دلیا اچھلا تو کراں کا سانجا لج پال پرید نو توڑ دے نہیں لج پال پرید نو توڑ دے نہیں چھتی تاں پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں حق پرید ہتاں پرید ہتاں پرید ہتاں پرید ہتاں پرید ہتاں پرید ہتاں پرید سب کبلا کی بھی توجہ اور دیوان صاحب کی بھی اس شیر کی بھی ایک ہستی ہے سرکار اگر اجازت دوتو کہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم اس میبل کی خاص بات کہ اچھے اشار سنتے ہیں اور شیر پر داد دیتے ہیں ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے ایک حسن اتفاق ہے 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 کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے حسن اتفاق ہے شلوہ باندوں کو تھان کر کہے گا حسن اتفاق ہے 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 آنکھوں میں ایسی بس گئی صورت فرید کی دل مانگتا ہے اور بھی قربت فرید کی اور کیوں کر نہ مجھ کو خوبی یہ قسمت بناز ہو تقدیر کو بدل گئی نسبت فرید کی اور بزوہ کی کیا مجال ہے جو ہم کو روک لے جب ہے خدا فرید کا تو چلت فرید کی حق بولی حق بولی یا فرید حق بولی حق بولی حق بولی حق بولی حق بولی اللہ محمد شہر یا رہا جہا حق بولی